السلام علیکم دوستو تو محمد علی مرجا جن کو آپ اس چیزی پر دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ بہت جو ہے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان پر اعتراضات کی ہیں ان پر جو ہے فتوے بھی لگے ہیں اس طریقے کئی ساری ویڈیوز ہیں جس پر جس کو آج ایک ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر ان پر کس چیز کا اعتراض ہے اور یہ لوگ انہوں نے کس طریقے کے بیان دیئے ہیں تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ہم آپ کو ان کی کلیریفکیشن بھی دیں گے آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آکے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے نبیل اسلام کی فات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابی انہوں نے دیفنیشن نہیں پھول گئے وہ سیابی دی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے پر کیوں ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرہ آکے میں بتائیں گا اس طریقے کی باتیں جو نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں ہیں تو لوگوں کو یہ گرہ گچھ دی ہیں اور جس سے ان پر لوگوں نے غلط غلط باتیں کہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی ویڈیو ہیں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں ریٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈیکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا دیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں انہوں نے کیا بولا کہ اگر مجھ کوئی کافر کہے گا تو ہم بھی اس کو کافر کہنے کا حق رکھتے ہیں لیکن جب صحابہ کے بارے میں انہوں نے بولا آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے بارے میں بولا کہ اگر ان کو کوئی اپنے علم کی حساب سے کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس پر ہم کچھ کوئی رائے نہیں دے سکتے ہیں اگر اس نے کہا ہے یعنی کہ مجھ کو اگر کوئی کافر کہے گا تو ٹھیک صحابہ کو اگر کوئی کافر کہے گا تو اس پر میں اس کو نہیں بول سکتا ہوں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہوں اس کے بعد ایک اور ویڈیو دیکھیں جس کو لے کا لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سوا ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے آلہ حضرت کے بارے میں بات دیکھ بزرگوں کی غلطی ہے نکالنا تو آلہ حضرت کا مشن اگر ہم کسی مشن کو آگے لے کے چاہتے ہیں تو ہم سے نا کوئی علاہ کریں بزرگوں کے ایک ویڈیو میں یہ تابعین کے بارے میں بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں جھوٹی دیسیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے مہر تھے تابعین اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور چھوٹے بھی رج کے ساتھ تو انہوں نے کیا کہا تابعین کے بارے میں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اس سے آپ کتنے سہمات ہیں کتنے نہیں ہیں ہم کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو یہ کچھ ویڈیو ہے اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو جو ہے توڑ مرور کا جو ہے ان کی ویڈیو پیش کی گئی ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیو پیش کی گئی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی ایک گھنٹے کا بیان کرتا ہے اس میں ایک منٹ ایک سیکنڈ پر بھی کچھ ایسے الفاظ بولتا ہے جس میں جو ہے جو ہے غلط بات کہی ہے صحابہ کے بارے میں کسی کے بارے میں کسی جو ہے آلہ درزے کے شخص کے بارے میں اگر انہوں نے غلط کہا ہے صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جو صحابہ کے خلاف بھک بھک کر دا توانو اپنے علماتیں مانے توڑا علم کتنے ہیں جنات رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلیچ بیکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلیچ ہر دل نو بیکھیا تے میرے صحابہ کے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپلی تو تو آپ اس بارے میں ہم سے کیا بولتے ہیں اور لوگوں کے کیا بتانا چاہتا ہے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو جونے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم